مومن کی ذمہ داری ہے اس طرح چلائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جس طرح صحابہ کرام نے خلابار راشدین نے چلائے ہیں تعوین طبع تعوین نے جس طرح چلائے ہیں اس طرح اس نظام کو چلانا جہاد ہے ہمارا حال کیا ہے پاکستان بنے ستر سال ہو گئے ستر سال میں اس نظام میں مدارس کا کوئی ایک بندہ آیا کوئی پولیس میں کوئی فوج میں کوئی سیول سروس میں کوئی جاجے کوئی مجسٹریٹ کوئی سیکٹری کوئی پولیس کا ڈی آئی جی آئی جی آئی جی ایس پی فوج کا کوئی جرنیل کوئی سپاہی سے ہی مدارس سے کوئی آیا کیا فائدہ نظام پھر کون چلائے گا وہ جو دین سے واقعی فرنی تو پھر اچیف تھے کیوں ہو آپ نے تو ستر سال میں کوئی بندہ نہیں نظام کو دیا تو پھر آپ روتے کیوں ہو پھر آپ کی ہڑتالیں کس کام کی یہ ہڑتالیں ہوتی تھی عید نبوی میں خلفار حیشدین کے عید میں تعوین تبع تابعین تا اسلام میں اس کا کچھ تصور ہے کہ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دو راستے بند کر دو دکانے بند کر دو گھر جلا دو بندوں کو قتل کر دو یہ اسلام ہے تو یہ اسلام کے نام پر کیا کر رہے ہوگا ہی کہتے ہیں حکومت خراب ہوگی تو حکومت نے خراب ہی ہونا ہے آپ نے کوئی نیک بندے دیئے حکومت کو آپ نے مدرسے سے پڑھا کر پی ایش ڈی کرائے انہیں سی ایس 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 کراتے تو وہ جاتے کوئی جج ہوتا کوئی ہائی کورٹ میں ہوتا کوئی سپریم کورٹ میں ہوتا سب سے کم پاکستان میں ہندو ہیں ہندو بھی چیف جسٹس ریٹائر ہوئے مولوی کیوں نہیں مرتا ادھر ہر مکتب فکر کے لوگ مٹھی برقادیانی ہیں وہ بھی چھائے ہوئے ہیں سیول پر بھی آرمی پر بھی ہر جگہ موجود ہیں شیعہ حضرات کو دیکھ رو کہاں نہیں ہیں جج بھی ہیں سیکٹری بھی ہیں مشیر بھی ہیں سارا میڈیا بھی سنبھالا ہوئے ہیں مولوی صاحب آپ کر کیا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چار معروف ذرائع ہیں روزی پانے کے مولوی صاحب ان چار میں سے آپ کا کون سے ذریعہ ہے سوائے ان چند لوگوں کے جو مدارس میں ملازم ہے تنخواہ پاتے ہیں وہ حالات ہیں باقی آپ کا ذریعہ کون ہے چندہ چندہ تو معروف ذریعہ آمدن نہیں ہے شیرینیہ بھی معروف ذریعہ آمدن نہیں ہے تو آپ ساری عمر اپنے اور اپنے بچوں کے لئے روزی پیدا نہ کر سکے قوم کو کیا دیں گے ملک کو کیا دیں گے اور یہ تو چڑیا اور کبھا بھی کر لیتا ہے اپنے بچوں کے لئے روزی کا سامان کرتا ہے آپ یہ بھی نہ کر سکے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی قبیز کہاں سے آئی ہے آپ کی شلوار کس نے دی ہے آپ کو جوتا کون دے گیا ہے پگڑی کہاں سے آئی ہے جان آپ کو لوگ گاڑیاں تک گھر تک دے جاتے ہیں یہ جو چندہ اور عطایاں ہیں یہ ذریعہ رزق نہیں ہے یہ اللہ کا مال ہے بیت المال کا مال ہے اسی اللہ کے نام پہ خرچ کرو یہ اللہ کے بندوں کا مال ہے اللہ کے بندوں پہ اسے خرچ کیا جانا چاہیے اپنے لئے خود کماؤ کرو نہ کھیتی گواری ہے